بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید یا آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں گول اچیومنٹ کے اوپر ایک سیریز آف ویڈیوز بنا رہا ہوں اب گول اچیومنٹ میں سب سے امپورٹن جو چیز ہوتی وہ گول سیٹنگ ہوتی اگر آپ گول سیٹ صحیح نہیں کر سکتے تو آپ کا گول اچیومنٹ ہونے میں بہت پرابلم آتا ہے تو گول سیٹنگ کے لیے میں آپ کو امپورٹنٹ نیرو سائنس سے ٹپس شیئر کر رہا ہوں اور اس ویڈیو میں میں جو آپ کو ایک میتھڈ بتا رہا ہوں گول سیٹنگ کے لیے وہ ایک وارن بفریٹ کا ایک پرنسپل ہے جسے ہم 5-25 پرنسپل بھی کہتے ہیں 25-5 پرنسپل بھی اس کو کہتے ہیں رول بھی کہتے ہیں تو اس کو اگر آپ اپلائی کر لینا تو آپ کی گول سیٹنگ میں بہت آسانی ہو سکتی ہے اچھا اس میں کرنا آپ نے کیا ہوتا دیکھیں ہمیشہ ہر انسان کی زندگی میں کئی گولز ہوتے ہیں کئی گولز ہوتے ہیں ظاہر ہے سکسیس کے لیے یعنی بڑا گول حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کئی چھوٹے چھوٹے گولز ہوتے ہیں اب پرابلم یہ آ رہا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر گول کو اپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہوتا اب جب کوئی بھی صحیح نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ کو سکسیس نہیں ملتی اس کی پیچھے نیورو سائنس کیا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ کا جو برین ہے نا مائنڈ ہے اس کی کپیسٹی ہے یہ زیادہ چیزوں کو ایک ٹائم پر انٹرٹین نہیں کر سکتا فار ایک زمل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سپوز آپ کا جو برین ہے نا وہ ایک خالی باؤل کی طرح ایک باؤل ہے یا آپ کہلیں کہ خالی علماری کی طرح آپ کا برین ایک علماری ہے وہ آپ کا برین ہے اس کی طرح ایک برین ہے اگر آپ بہت سی چیزیں علماری میں ایسے کٹھی پھینکیں گے نا تو وہ آرگنائز نہیں ہوں گی وہ ایسے لگے کہ چاہے چیزیں تھوڑی بھی ہوں گی تو علماری ایسے جلدی سے بھر جائے گی اور سارا وہ چیزیں بکھری پڑی ہوں گی تو اسی طرح برین کا پتہ کیا کرتا ہے جب برین کے پاس زیادہ گولز ہوتے ہیں زیادہ اس کے پاس چوائسز آتی ہیں تو برین جو ہوتا نا اس کے اندر جو لوڈ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جسے ہم کوگنیٹیو لوڈ کہتے ہیں برین سائنس میں ایک ٹب میں جسے ہم کوگنیٹیو لوڈ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ گولز ہیں یہ بڑے گولز کو اچیو کرنے کے لیے تو آپ سب کے اوپر اگر فوکس کر رہے ہیں تو آپ کا جو برین ہے وہ تھک جاتا ہے اس پہ لوڈ زیادہ آتا ہے وہ پروسس نہیں کر سکتا وہ نیویگیٹ نہیں کر سکتا تو اسی ہی سائنس کو دیکھتے ہوئے یہ جو وارن بوفٹ کا پرنسیپل اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے سانی ہو جائے گی اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے فار ایک زمبل آپ کے پاس جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گولز ہیں بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ اس کو پرارٹائز کریں کہ اچھا اس میں سب سے اچھا اچھا گول کیا ہے کہ جو میں کر لوں تو مجھے سکسس مل سکتی آپ کے پاس فرض کریں 30 گولز آتے ہیں آپ ساروں کو انلسٹ کریں انلسٹ کر لیں آپ جب آپ انلسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ان کو پرارٹائز کر لیں کہ آپ کے پاس فرض کریں 30 گولز آئیں آپ ان میں سے سب سے اوپر پانچ کو پرارٹائز کر لیں اور پانچ کے اوپر آپ فوکس کر کے کام کریں آپ سے ہو جائے گا یاد رکھئے گا کہ انفرمیشن اگر پانچ چھے چار پانچ چھے چنکس میں ہو تو برین اتنی چیز کو اگزوب کر لیتا ہے جیسے میں آپ کو لے میں مثال دوں اگر آپ گاڑی صحیح چلاتے ہیں جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ صحیح ڈرائیور ہیں تو جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں آپ میوزک بھی سن رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ فون کال بھی لے رہے ہوتے ہیں آپ وارڈن کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کا پانچ چھے چیزوں پر اٹر ٹائم فوکس ہوتا ہے پھر بھی گاڑی آپ صحیح چلا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ برین کے اندر اٹر ٹائم جو کپیسٹی ہوتی ہے وہ پانچ چھے یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے چار سے لے کے سیون تک یہ کپیسٹی ہوتی ہے اتنی آپ اتنی چیزوں پر آپ انوال ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ میں ہوں گے تو آپ کی وہ ساری چیزیں دوسری بھی ڈسٹرب ہوں گی تو آپ کے لیے پرابلم ہوگا تو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے گولز کو پرارٹائز کریں ان میں سے پانچ چھے امپورٹن جو گول ہیں اس کے اوپر آپ تسلی سے کام کریں اور انشاءاللہ آپ کو سکسس ملے گی سارے گولز کے اندر آپ پلیز نہ جائیں آپ صرف فوکس کریں جو ٹاپ فائیو آپ کے سب گولز ہیں انشاءاللہ آپ کو وہی جو پانچ گولز ہیں وہی آپ کو ایٹی پرسنٹ کی طرف لے کے جائیں گے یہاں پہ وہ دوسرا پرنسیپل بھی جو پریٹو پرنسیپل میں نے بتایا تھا وہ یہاں پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ تیس پچیس تیس میں سے آپ نے صرف پانچ پہ کام کیا وہی ہو سکتا آپ کو ایٹی پرسنٹ سکسس وہی دلوا دے تھوڑی سی محنت کرنے سے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریٹو پرنسیپل اچھا لگاؤ اس کو استعمال کر انشاءاللہ آپ سکسس سکسس موسیقی